اسلام علیکم معزیز ناظرین ایشین ٹی وی نیوز میں آپ تمام کا خیر مختم ہے ایک مثالی زندگی گزارنے کی بھی ہدایت دی گئی اور اس خوشی کے موقع پر نماز روزہ دعا ذکر اور تلاوت خوران درود شریف کی کسرت کرنے کے لیے بھی کہا گیا نبی سیرت کا متعلق کرنے کو بھی کہا گیا جامعہ تول علماء حلقہ چندرانگوٹا کی جانب سے مختلف مقامات پر کئی پروگرامز بھی کیے گئے ان پروگرامز میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پر شہ ریپورٹر مزمیل احمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوص ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین آج بارہ ربیل اول کے موقع پر جامعہ مسجد ان نور حفیظ بابا نگر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک پروگرام رکھا گیا اس کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے آمد کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کے تحت بات کی گئی چونکہ آج ہمارا جو ماحول جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے مقصد رسول سے ہٹ کر صرف جشنی کے طور پر ہم اپنی زندگی کو خوشی کے طور پر منا رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جو اسلام اور دین شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کے لیے ضرر رسانی کا سبب ہو رہے ہیں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت اللی العالمین بن کر آئے آپ نے زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا لیکن جانے میں ان جانے میں ہماری بالخصوص نوجوان قوم جو طریقہ اختیار کر رہی ہے ڈی جے لگا کر ناشنا گانا اس پر اور جھنڈوں کے ساتھ جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بے عدبی ذرا برابر بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور راستے میں تیزی کے ساتھ گاڑی کو دوڑانا اور راستے میں لوگوں کو پریشان کرنا یہ ہمارا شیوہ بن چکا ہے یہ ہمارے اس عمل سے دوسروں کو حق کا پیغام کیا پہنچے گا خود اپنے مسلمان لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ محبت اخوت بھائیچارگی کا پیغام دوستو نقصان کے ذریعے سے تکلیف کے ذریعے سے ہرگز نہیں پہنچا سکتے محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ پیغام کو پہنچا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو بتایا جائے آپ کے اخلاق حسنہ آپ کے کردار آپ کے معاملات آپ کے زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے زندگی کے اندر آئے آپ کے سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکے اور بالخصوص نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں کہ ایسے کاموں سے بچیں جس سے نقصان دوسروں کو ہو اور نمازوں کا خیال رکھیں مساجد میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ نماز کے اوقات میں ہم بازاروں میں تو نظر آتے ہیں جھنڈے لے کر لیکن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف پہنچانے کی چیز ہے تو اس پیغام میں بار ربیل اول کے موقع سے سبی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کو نماز کے ذریعے سے اس کا استقبال کیا جائے اور روزوں کے ذریعے سے دعاؤں کا احتمام کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے ذریعے سے درود و شریف کے اس کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کرے نہ کہ کسی اور طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محنتوں کو کوششوں کو قبول کرے اور نوجوان نوجوان بچوں کی اللہ اصلاح فرمائے اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ برعالمین آخر میں میں تمام ذمہ داروں کا بالخصوص عبداللہ مہائی اور امان صاحب اور ہمارے مضمیل بھائی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں جو پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈاکٹر سید جو انٹرنیشنل ایوارڈ بیسٹ کرونک ڈیسیز سپیشلیسٹ ایوارڈ وینر ہے وہ اپنی بہترین الپتک پریکٹس اور خاندانی آئرویدک ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض کا بغیر آپریشن یا ڈیالیسز کے مکمل کیور علاج کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں جیسے گردے فیل ہو گئے ہو یا ڈیالیسز کروا رہے ہو گردے میں پتھری ہو یا گردے کے کسی بھی امراض بواسر خونی ہو یا کوم ہو ڈیابیٹس پٹے کا کنکر لیور کے امراض مردانی کمزوری لیڈیز کے گپت امراض آرثرائٹس یعنی جوڑوں کا درد ہیر فال سکین پرابلمز پیمپلز اور فیرنیس ویٹ لوس یا ویٹ گین کسی بھی امراض کا کیور ٹریٹمنٹ کم سے کم اخراجات میں کیا جاتا ہے تو پوری ڈاکٹر سید سے رابطہ کریں اپوائنمنٹ کے لیے کانٹیٹ کریں ڈاکٹر سیدز کلینک مہدی پٹنم آسف نگر روڈ ہائدرباد ہمیں کال کریں 7989 37 6363 پر موسیقی میرفتر پرانے شہر کی عوام بالخصوص مرد حضرات کے لیے خوشخبری جیہاں ناظرین فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے سستہ بزار منس اینڈ کٹس ویر جو صرف نام سے ہی سستہ نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے و واجبی داموں پر تمام بہترین کالٹی کے اور برینڈڈ مردانہ وہ بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے محض بیس روپے سے لے کر ہزار روپے کی رینج میں آپ کو بہترین وہ ہما اخصام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے یہاں پر ڈیلی ویر، پارٹی ویر، جینز، ٹی شرٹ، شرٹس، ٹرائپس، رینکورٹس کے علاوہ دگر ہما اخصام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے سستہ بازار کا پتہ ہے موینباخ، جمال کالنی، اپوزیٹ، ایس کے میسیوہ یا پھر آپ دیئے گئے اس نمبر پر بھی کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ہے 8522903430 یا پھر 6303516920 پر بھی کال کر سکتے ہیں موسیقی